موسیقی بینگی بخار پھیلانے والے آدم خور مچھر کی ہلاکت فیضی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اب اس قاتل مچھر نے پنجاب کے ایک آلہ افسر سیکیٹری معادنیات اتاولہ صدیقی کو بھی موت کی وادی میں پہنچا دیا ہے شدت غم سے نڈھال مرہوم کی بیوہ شہناز نے بتایا کہ لاہور کے ڈاکٹرز اسپتال کی انتظامیہ کی وہ منتیں کرتی رہی کہ ان کے شوہر کا فوری علاج کیا جائے لیکن انتظامیہ ایک لاکھ روپے نگز جمع کرانے کا تقاضی کرتی رہی مہت ظالم ہیں نگز میں چلوالے والے نے مرہوم سیکیٹری کی بیٹی نے بھی ڈاکٹرز اسپتال کی انتظامیہ کو جی بھر کر بددعائیں دی یہ لاہور کا وہی ڈاکٹرز اسپتال ہے جہاں ننی ایمان ملک کے علاج میں مجرمانہ غفلت برتی گئی تھی اور جس کا باپ آج بھی انصاف مانگ رہا ہے صرف نجی اسپتال ہی نہیں سرکاری اسپتالوں کا عملہ اور ڈاکٹرز بھی مریضوں اور ان کے لواہکین کے ساتھ توہین آمیز رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں اور انہیں دھتکارہ جاتا ہے ڈاکٹرز اور نیم طبی عملے کو دوران تعلیم مریضوں اور ان کے لواہکین کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرم دلی سے پیش آنے کی تربیت دی جاتی ہے لیکن عملی طور پر اسپتالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا